موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ایکسپریس نیوز اور میں ہوں اور فرہویل ہماری کرایم ریپورٹر سید زیورامان سکھر سے کہ ہم خبر ساکر کرتے چلتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے وارٹر کمیشن کا سکھر بیراج کا دورہ باش احکام کی جانب سے دریائے سندھ میں پانی کی صورتحال پر بریفنگ سندھ میں دریائے اور نہروں میں پانی کی صورتحال بہتر ہوتے ہی اس کے حصے کا پانی فرہام کرنے کی یقین دہانی کرا دی تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر آبی وسائل سید خرشید احمد شاہ کی جانب سے سندھ اور والوچستان کے درمیان پانی کی تقسیم کے تنازے کو حل کرنے کے لیے دی گئی ہدایت پر جوائنٹ سیکریٹری وارٹر کمیشن سید مہر علی شاہ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے دریائے سندھ میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سکھر بیراج کا دورہ کیا ٹیم میں بلوچستان سرکن قومی اسمبلی خالد مکسی ارسا چیئرمن زہاد جنجیو بلوچستان کے صوبائی وزیر عباشی بلوچستان اسندھ کے عباشی سیکریٹریر سندھ اور گرڈو براجز کے انجینئر شامل تھے ٹیم کو عباشی احکام ہی جانب سے بیراج کے دورے کے بعد اگزیکٹیو انجینئر سکھر بیراج کی دفتر میں بریفین دی گئی عباشی احکام نے بریفنگ کے دوران ٹیم کو بتایا کہ دریائے سندھ میں سکھر اور گرڈو براجز پر اس وقت ساٹھ فیصد پانی کی قلت ہے جس کی وجہ سے سکھر اور گرڈو براجز کے نکلنے کی کئی نہریں بند ہیں جیسے ہی دریائے سندھ میں پانی کی قلت ختم ہوگی بلوچستان کو بھی اس کے حصے کا پانی فرہام کر دیا جائے گا اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے گا کراچو ایکسپریس نیوز